ہیلو فرنڈز آج میں آپ کے سامنے سوجی کے کٹلیٹ بناوں گی تو یہ میں نے ایک کٹوری سوجی لی ہے اس کو ہم پین میں چلا لیتے ہیں کم سے کم دو سے تین منٹ کے لیے چلائیں گے اور یہ ہلکی سی کلر چینج نہیں کرنا ہے بس دو تین منٹ ایسے ہی چلانا ہے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر اس کے بعد جو ہے میرے پاس بچی ہوئی آلو کی سبجی رکھی تھی آپ کوئی بھی سبجی کا استعمال کر سکتے ہیں بہت آلو کی سبجی ہو تو ہی یہ ایسے بنائے نہیں تو آپ ابلے ہوئے آلو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب جو ہے یہ دو تین منٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد جو بچی ہوئی آلو کی سبجی تھی نا وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور یہ بچی ہوئی آلو کی سبجی سے ہم کٹلیٹ بنا رہے ہیں اور یہ بہت ہی بڑیہ ناشتہ ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا یہ ناشتہ اور یہ دیکھیں اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تھوڑا پانی کی ضرورت یدی لگتی ہے تو آپ آدھی کٹوری پانی ڈال سکتے ہیں ٹوٹل ایک کٹوری سوجی میں ہم دو کٹوری پانی ہونا چاہیے اور یہ سبجی ہے تو ایک کٹوری تو اس میں پانی آلریڈی تھا میں نے آدھا کٹوری پانی اور ڈال دیا ہے آپ یدی روے کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس میں جو ہے پانی نہ ڈالیں کیونکہ روہ جو ہے کافی بارک ہوتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اچھے سے یہ چلا لیا ہے اس کو اب ہم دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر ڈھک دیں گے بس دو سے تین منٹ ہی ڈھکنا ہے اور جو ہے آنچ رکھنی ہے گیس کی فلیم آن رکھنا ہے اس کے بعد ہم گیس کی فلیم کو جو ہے آف کر دیں گے اور ایسے ہی ڈھکا رہنے دیں گے اور تھوڑی سی دیر بعد ہم اس کو نکالیں گے دیکھیں گے کہ آٹا جو ہے کافی سوفٹ ہو گیا ہے اب یدی آپ اس کے کٹلیٹ بنانا چاہیں تو یہ کٹلیٹ بننے کے لیے تیار ہیں ابھی ہم اس میں تھوڑے مسالے ایٹ کریں گے تو ابھی میں اس میں بریٹ رکھے ہوئے تھے میرے پاس تو بریٹ کرمز بنائیں گے تو میں نے بچے ہوئے بریٹ کا بھی یوز کیا ہوا ہے اس کو ہم مکسر میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم پیس لیں گے اور پیسنے کے بعد ہمارے بریٹ کرمز تیار ہو جائیں گے کافی بریٹ بچ جاتی ہے تو یہ قریب پاچھے بریٹ کا جو بریٹ کرمز بنا لیے ہیں اور اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے یہ اوپشنل ہے آپ بریٹ کرمز چاہیں تو نہ بھی ڈالیں بہت ڈالتے ہیں تو زیادہ اچھا لگے گا اور یدی آپ بریٹ کرمز نہیں ڈالنا چاہتے تو تھوڑا سا میدہ ڈال سکتے ہیں اس میں یا کورن فلوٹ ڈال سکتے ہیں اب میں نے ہری مرچی اور ہرا دھنیا ڈال دیا ہے سبجی میں بھی کافی سارے مسالے تھے تو صرف کم کم مسالے ہی یوز کر رہے ہیں اور آپ اس میں ادرک لیسن بھی ڈال سکتے ہیں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیجئے اور پیاج ایک بارک کھاتے ہو تو آپ پیاج بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی کٹلیٹ بن کر ریڈی ہو جائیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے اور یدی آپ پوڑی بنانا چاہیں تو اس میں جو ہے سادہ گہوں کا آٹا مکس کر دیجئے تو یہ ہماری پوڑی بھی آلو سوجی کی پوڑی بن کر بھی ریڈی ہو جائے گی ایک اس سے دونوں ڈشیں بن سکتے ہیں یدی بریڈ کرمز ڈالیں گے تو کٹلیٹ بن جائیں گے اور یدی یہوں کا آٹا ڈالتے ہیں تو یہ بڑیہ پوڑی کا آٹا تیار ہو جائے گا اب ہم بڑیہ یہ سوفٹ ڈو تیار ہو گیا ہے اب اس کے ہم کٹلیٹ کا شیپ دے دیں گے یہ دیکھیں میں نے کٹلیٹ کا شیپ دے دیا ایسے ہی سارے آپ جس طرح سے چاہیں بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے کافی سارے کٹلیٹ بنا ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیپ میں بنا ہے میں نے کچھ گول بنا ہے کچھ لمبے شیپ میں بنا ہے اب میں اس کو بریڈ کرمز سے جو ہے کوٹ کر دوں گی اور بس ہم تلنے کے لیے تیار ہیں آپ یہ صبح مارننگ ٹائم میں بنا سکتے ہیں رات کی سبجی جو بچ جاتی ہے اس کا یوز ہو جائے گا اور یہ دیکھیں فٹا فٹ ہائی ٹو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو تل لیں گے بہت ہی کرسپی اور بلکل مارکٹ جیسے کٹلیٹ بند کر ریڈی ہو جائیں گے تو آپ اس کو انجوئی جرور کیجئے اینی ٹائم کبھی بھی بنا کر آپ کھا سکتے ہیں تو اور یہ جو ہے بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے ایک سائیڈ گولڈن ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو پلٹتے جائیں گے اور یہ ہم نے پلٹ دیئے ہیں یہ دیکھیں پلٹتے جارے کتنے سندر لگ رہے ہیں یہ کٹلیٹ تو آپ جرور جرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے اور یہ ہمارے گولڈن ہو چکے ہیں کٹلیٹ تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں آپ سمپل نیوز پیپر پر نکال دیجئے گا ہلکا سا تیل ہوگا تو وہ نکل جائے گا تینکیو فور ووچنگ